کس طرح کام کرنا چاہیے بار بار تربیتی استعمال آپ کو کرنے پڑیں گے اور سب سے پہلے ہمیں اپنی تربیت کرنی پڑے گی ہمارے ذمہ داران کی تربیت کرنی پڑے گی ان کے اسطلاعات کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ان کے بولنے کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ان کے بیانات میں بعض اوقات ایسے مطلب ہوتے ہیں معاملات کے وہ نہیں طریقے کارتے ہیں بلکل جمتے نہیں ہیں بیان ان کا چلانے قابل نہیں ہوتا وہ چل رہا ہوتا ہے اب یہ کہ میں تو ہار گیا ٹھک گیا میں نے مطلب یہ دیکھے بہت زور لگایا اب تھیری کا بہت بڑھ گئی نا وہ دنیا کے کئی ممالک میں پھیل گئی اب یہ کہ ہر جگہ میں پہنچ نہیں سکتا میری آواز چاہ نہیں سکتا ہر ایک مجھے سن نہیں سکتا اب یہ بیچارے عوام سن رہے اب یہ ہم نے ان کو رات بھر بٹھایا آپ کہیں یہ تین بج گئے اب کیا میں جو بولتا ہوں ان کے دل میں اترتا ہوگا سر کے اوپر سے گزرتا ہوگا اندر سے آواز سر سے گزرتی ہوگی نین ان کو چڑی ہوگی ان کو نشاط نہیں ہوگا اور یہ بھلے لن یہ ہلا ہے اب جب میں شروع میں آیا تھا تو آسوہوں کے ساتھ آتیل رہے تھے ابھی وہ زبردستی کے مسکرات کے ساتھ آتھ ملتے ہیں اور بالکل مریعہ لاتیل رہے ہیں اندرے شوٹے فرق پڑے گا اندرے وہ اب لاکھ دور لگا ہے آپ لوگوں وہ جانتا ہوں تو اس طرح مطلب ہے کہ صحیح تربیت کا فقدان ہے ہمارا اخلاقی تربیت ہماری نہیں ہے بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے کس کے ساتھ کس طرح سے گفتگو کی جا اس کو پتا نہیں ہے میں آج سے نہیں ہے مدنی چینل نہیں تھا جب سے آپ کو تو پتا ہوگا میں چلا تھا کیارداری کا مطلب یہ تو دیکھو ہے نماز پڑھتا ہے امام اے کا بات تو بولو اس کو یہ ہاں بولے گا اور پھر آئندہ آپ کو دیکھ کر گلی بدل دے گا کہ یہ مونہ نبی میں بولے گا میں اپنی مثالیں دیتا ہوں جب بہت پرانے میں پندرہ بندرہ بیس بیس سال ایک کی مثال مجھے اچھی طرح یاد رہ گئی ہے ایک اس طرح ہی وائد ہے ان کے داڑی کی ترقیب بنائی میں اور ٹھیک ہے میں داڑی رکھوں گا وعدہ پھر یہ جب میرے سامنے آئے داڑی انہوں نے رکھی نہیں دی تو میں اسی طرح اپنے انداز میں ملا اس کو میں نے چھڑا نہیں میں سمجھیا کہ اب اس کو بولنے ایسا ہی نہیں ساری بندہ ہی چلا جائے میں نے نہیں بولا پتہ ہی نہیں یہ سمیں ایسا ہو گیا تو اس نے اپنے اور سنے بھائی کو بولا کیسا لگتا ہے کہ جب میرے باپا بھی نہیں بولتے ہیں میں ہمیں حضور کی بات کر رہا کیسا لگتا ہے کہ ایلیاس بھول گیا میں نے اس کوئی داڑی کا بولا تھا میں ریک نہیں سکا ہوں علاقے میں بھولا نہیں تو مجھے یاد تھا قصدن نہیں بولی الحمدللہ وہ اس کے چہرے پر داڑی ہے ہم آتے ہیں جاتے ہیں ماشاءاللہ الحمدلہ میں یہ نفسیات سب کو آتی نہیں ہے موقع محل کے حساب سے ایک ایک کو پکڑ کے اپنے ہر ایک کو بھلیں ٹی وی مت دے ہو ٹی وی آج ہمارے محشرے کا جزوے لا انفق بن گیا ہے ایک حصہ بن گیا ہے ہم ٹی وی نکالنے کا بولیں گے وہ ہاتھوں بولیں گا مروت میں تاہندہ ہمارے قریب نہیں آئے علمی ڈرامی دیکھتا ہے ٹھیک ہے وہ غلط کر رہا ہے تو ہم بیان میں جو بولتے ہیں موقع کی مناسبت سے ترقیب سے سمجھا جائے ہر بات ایک وقت میں داری بھی نکالنی ہے امام آبی اس کو سجانا ہے اس کو نمازی بنانا ہے تحجی و گزار بھی بنا تو ایک ملاقات میں یا دو ملاقات میں کیسے ہوگا بچیس سال سے تیس سال سے جس کے اندر بھی وہ گھر کر چکا ہے وہ ہمارے دو منٹ کی گفتگو تو کیسے ہوگا میں آپ کو تاقید کرتا ہوں کہ آپ صرف نماز کا بولا آپ نماز کا بولو نماز کا بولنے میں نہ وہ بدزن ہوگا نہ گلی بدزن بلکہ وہ شرمند ہوگا بولے گا مولانا دعا کرو کیا میں بھی نماز ہی بن جاؤ یہ نہیں پوچھو اس کو کہ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو کیونکہ اس سے پھر اس کو گناہ کا اظہار کرنا پڑے گا اگر گناہ کرتا ہوگا تو اگر اس طرح ہاں ڈاڑی بھی رکھوائیں موقع محل دیکھ کر یہ ہریک کو نہیں یہ میری جیسے کا بولنا یہ اپنی جگہ پڑے آپ کے جیسے کا بولنا اپنی جگہ پڑے اپنا اپنا قد ہو اپنا اپنا وزن بات کاؤں یہ بھی آدمی کو دیکھ لینا چاہیے اور مبلغ کامیاب مبلغ وہی ہے کہ جو سامنے والے کی نفسیات کی پرکھ رکھتا ہو اور پھر بات کرتا ورنہ تو یہ سب کو بغا دیتے ہوں کتنوں کو پتہ نہیں داڑی کا بولنے بغا دیتے ہوں اور وہ آتا بھی نہیں ہوگا دعوت سامی میں وپس میں اجتماع میں کبھی پھٹکتا ہوگا کہ یاری مولانا بھی گہر کے مجھے بولیں گے کہ داڑی رکھو جیسے اسلام صرف داڑی کا ہی نام رہی ہے داڑی واجب ہے داڑی ملانا حرام ہے لیکن اب پتہ ہے کہ وہ نہیں رکھے گا ہم کو ذنے غالی میں نہیں رکھے گا تو اس کے پیچھے ہم اس کو نماز سے بھی یار بھگا ہیں اس کو مسجد میں ہی آنا چھوڑ دے ہو تو اس لئے مرمانی کر کے نفسیہ محبت سے پیاس ہے بولنا نماز کا ہے ایک دم سے بولو گے نا کہ یہ چھوڑ دو تو وہ چھوڑ دو موقع کی مناسبت سے بیان جب دینا ہونا تو حصوں کو نام نکال دیا جائے کہ صرف سے بھار دیا جائے کسی طرح بھی اور خالی یہ بول دیا جائے کہ یہ فلاں کا بیان ہے اور بہت اچھا بیان ہے آپ ذرا اس کو سننا تو شاہر اس مہارے وہ سن لے نام سے بولے گا تو بہتوں کا ذہن منابہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہی نہیں ہے یہ کام میں کری نہیں سکتا پہلے تو شیطان نے ذہن منابہ دیا ہوتا ہے تو اسکری بروسوں تاینی